بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدا خوش آباد رکھیں اپنے گھروں میں یہاں میں چیز کی ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیکہ لگتا ہے اس میں ثری سٹیپس ہیں فرس ٹیپ میں آپ نے جیلی بنانی ہے میں نے یہاں سٹرابری کی جیلی یوز کی ہے آپ پلیون کی جیلی بھی یوز کر سکتے ہیں جیلی یوز کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو جیلی ٹین کا یوز نہیں کرنا پڑے گا بہت کم کانٹیٹی میں یوز کرنا پڑے گا ایک کپ کرم پانی میں جیلی پاودر کو مکس کر لیں اچھی طرح موسیقی اب آپ اس میں ایک کپ تھنڈا پانی ڈالیں بہت ہی آسان طریقہ ہے جیلی بنانے کا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اب آپ اس کو فریج میں رکھ دیں سیٹ ہونے کے لئے یہاں میں نے ڈائجیسٹر بسکٹ لیے ہیں یہ ٹو پیکس ہیں لیکن میں نے اس میں سے ایک ہی پیکٹ کا یوز کیا تھا میسکیس کا پاودر یہ یہ حجہ ڈالیں چھیکٹر بسکٹ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو یہاں ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون ملٹیڈ بٹر کی یوز کی ہیں بٹر کو بسکٹس میں ڈال کے ان کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ سب بسکٹس کے اوپر ایک لیئر آجائے اچھی سی مکس کرنے کے بعد آپ فرس ٹیپ میں اس کو اچھی سی لیئر دیں اس طرح پریس کر کے آپ کسی کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح گلاس یا کوئی کپ ہے آپ اس کو اس طرح پریس کر کے اچھی طرح ایک لیئر بنائیں یہ دیکھیں پریس کرنے سے فیل ہو رہا ہے کہ آپ اچھی سی لیئر بن چکی ہے اب میں اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی ہاف آور کے لیے اور نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے پہلے آپ نے ڈریم ویپ لینی ہے ڈریم ویپ کریم ہے یہ ایک پیکٹ میں ہاف کپ ملک پڑتا ہے میں نے تھوڑا سا کم لیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑی تھک کریم بنانی ہے کریم بنانے کے لیے ہمیشہ چل ملکا یوز کریں اس سے جلدی کریم بن جاتی ہے اور کریم بنتی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ میند نہیں کرنی پڑتی دو سے تین منٹ بیٹ کرنے کے بعد کریم ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہو گئی ہے اب یہاں یہ کریم چیز میں اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ یہ چیز کیک ہے تو اس میں یہ ایمپورٹن انگریڈینٹ ہے اس کا یوز ضرور کریں آپ میں نے کیری کریم یوز کی ہے آپ کو اسی بھی بینڈ کی یوز کر سکتے ہیں اس طرح کریم چیز کو آپ کریم میں مکس کر کے ویپنگ کریم میں مکس کر کے ان کو اچھی طرح بیٹ کر لیں جو ایک بہت سموت سی پیس ٹائپ بن جائے چیز کے کھانے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تین سے چار منٹ میں یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا بہت سموت سی یہ دیکھیں ایک پیسٹ ہی بن جائے گی ٹھیک سی پیسٹ ہے یہ اب اس میں جیلی جو ہم نے فریج میں لکھی تھی یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو کریم میں مکس کر دیں اس کو بھی آپ اچھی طرح اس مکسر کے ساتھ بیٹ کر لیں یہ جیلی ٹین پورڈر ہے میں نے ون ٹی سپون یوز کیا تھا یہ آپشنل ہے کیونکہ جیلی میں آل ریڈی جیلی ٹین ہوتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ادر وائز اس کو سکپ کر سکتے ہیں چیز کیک کو سیٹ ہونے کے لیے تقریبا سیون ٹو ایٹ آورز چاہیے ہوتے ہیں اب جب بھی چیز کیک بنانا چاہیں اتنا مارجن رکھیں کہ ایٹ ٹو ٹین آورز اس کو سیٹ ہونے میں لگ جائیں گے آپ ایک دن پہلے بنا دیں تو اس سے بھی زیادہ اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح بیٹ کر لیں یہ ایک تھک سی پیس بن جائے گی اب یہ میں نے بسکٹ کے لیے جو لگائی تھی یہ فریج میں سے نکال لیے بہت اچھی سیٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر یہ میں پورا مکسٹر اس پر ڈال دوں گی اور اس کو میں نے سیون ٹو ایٹ آورز کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور ون نائٹ اس کو فریج میں رکھا میں نے میرے بچوں نے اس کو بریک فاسٹ میں کھایا تھا ہوتی مزے کا لگا یہ بہت ہیلڈی چیز ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا یہاں میں نے مارننگ میں اس کے اوپر کچھ بسکٹ اس طرح خرش کی ہوئے رکھے ہوئے تھے اس سے میں نے گارنشن کر لی اس کی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے اچھے سے کمنٹس دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کرنا مت بھولیے گا جو بہت اچھا لگے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ایک نئی ریسپی کی آپ کے لئے پھر سے لے کے آؤں گی تو یہ فائنل لکھ ہے چیز کیک کا آپ اس کو ایزا سویڈش کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے گیسٹ آ رہی ہیں تو آپ اس کو ٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں دکھانے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو دعاوں میں یاد دیکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی